بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سے بات کروں گا انڈیا کے بارے میں لیکن انڈیا کے کس حوالے سے انڈیا کی فاشسٹ گروت اور یہ جو ہندوتوہ کی پالیسی ہے اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں اس بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں جب انڈیا کو ایک فاشسٹ رجیم یا فاشسٹ گورنمنٹ کہتا ہوں تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ فاشسٹ رجیم کیا ہوتی ہے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اتھاریٹیٹیو ہوتی ہے تو آپ خود گیج کر لیجیے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے یہ ایک اتھاریٹیٹیو رجیم ہے دوسرا یہ الٹرا نیشنلسٹ ہوتے ہیں جو کہ ہندوتوہ ہے وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہندوتوہ ہندو ریلیجن سپریم ہندو پیپل آ سپریم یہ سپرا سپرا ریشسٹ یا سپرا میسسٹ جو ہے یہ آہ ڈسس ڈی فیلوسیفی بہائنڈ اور اس کی آر ایس ایس ایک ایک ملیٹنٹ کی ایک ملیٹنسی کی صورت ہے تیسی چیز یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کو کرش کر دیتے ہیں اپوزیشن کو ختم کر دیتے ہیں اور آہ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ آہ سوسائٹی کو اور آہ اپنی پارٹی کو آہ سٹیٹ کو آہ ریجمنٹیشن کر دیتے ہیں ان میں ایک ایک لے آتے ہیں کہ جی آہ جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ آہ ہٹلر کا اگر معازنہ کریں موڈی سے تو وہی خاصیتیں پائی جاتی ہیں جو کہ ہٹلر میں موجود تھی اچھا یہ فاشسٹ گروتھ کی دو محرکات ہوتے ہیں ایک تو میں نے بتایا کہ ان کی ایک الٹرا نیشنلزم ایک پالیسی ہوتی ہے لیکن اس کے ایفیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ ایک انٹرنل ہوتے ہیں ایک اکسٹرنل ہوتے ہیں آہ انٹرنل اس طریقے سے کہ انہوں نے آہ ابھی آپ دیکھیں وہاں یہ فلسفی موب لنچنگ شروع کر دی ہے جس طرح جیوز کو جرمنی میں کیا جاتا تھا آہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ موب لنچنگ ہو رہی ہے ابھی آہ آہ اپوزیشن آہ میڈیا پریس اس کے اوپر کنٹرول ہیں اور آہ ساتھ جس کے ریاکشن میں جو سینٹریفیوگل فورسز ہیں ابھی ایک درجن سے زائد آہ جو آہ انڈیپینڈنس مومنٹس چل رہی ہیں انڈیا کے اندر جس میں کشمیر ناغلینڈ بیزورام یہ سب شامل ہیں اور آہ جب یہ ایک ہندوتوہ کی گروتھ ہوتی ہے تو جو مینورٹیز ہیں وہ ان کو سپریس کیا جاتا ہے تو اس کے ریاکشن میں مومنٹس ہوتی ہیں جو کہ کشمیر میں ہو رہی ہے اور باقی جگہوں میں ہو رہی ہیں تو میرے نزدیک آہ انڈیا is ripping apart at its seams because of this fascism آہ یہ تو ہو گیا انٹرنل اور ابھی دیکھیں کہ اس کے ریاکشن میں اسی کے محرکات کی وجہ سے انڈیا کی آہ اکنومک گروتھ بھی رک گئی ہے اور اس کے بارے میں میڈیا میں بڑا چرچہ ہوتا رہتا ہے دوسرا ایکسٹرنل ہے دیکھیں کہ جب ہٹلر کی فاشسٹ حکومت آئی تو پہلا کام اس نے کیا کہ اس نے پولینڈ چکوزلوہ کیا اور یہ باقی جو آہ اردگد ملک تھے ان پر چڑھائی کرتی یہ بھی آہ جو اس کا ابھی strategy ہے پاکستان کے against اور آہ دوسرے چھوٹے ملکوں کے against اور بنگلہ دیش is yet to come یہ میں اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بعد ان کی باری ہے کیونکہ basically انہوں یہ جو فاشسٹ ریجیم ہے ہندوتوہ ریجیم ہے انہوں نے مسلمانوں اور christians کو اپنا target بنا لیا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو اور اسی وجہ سے انہوں نے internally مسلمانوں کو subdue کر دیا ان کی mob lynching شروع ہو گئی ہے ان کو پہلے ہی marginalize تھے ابھی اور marginalization ان کی شروع کر دی ہے christians کے چرچوں کو ان کے لوگوں کو آگ لگائی جا رہی ہے تو یہ ایک یہ جب یہ ہو رہا ہے تو اس کا جو پیچھے philosophy ہے وہ یہی ہے فاشزم کی اچھا ابھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ فاشزم کیسے ممکن ہوا انڈیا کے اندر اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ یہ انڈین ڈیپ state ایک fully functional ہے انڈین ڈیپ state جب ہم کہتے ہیں کہ انڈین ڈیپ state functional ہے تو ڈیپ state یہ ہے کہ یہ ایک consortium ہے یہ ایک confluence ہے like minded people کا جو کہ ultra nationalism میں believe کرتے ہیں ہندو طوا میں اس میں لوگ politicians شامل ہیں business tycoons شامل ہیں اس میں آپ کے آم forces کے لوگ شامل ہیں judiciary کے لوگ شامل ہیں تو اس ان اداروں میں وہ لوگ سرعاد کر دیتے ہیں وہ اپنا influence لے دیتے ہیں influence برقرار کر لیتے ہیں اور اس سے پھر وہ مخالف آواز کو دبا لیتے ہیں آپ new york times کا analysis پڑھئے گا جو کہ انڈین elections کے بارے میں ہے کہ کیسے یہ election موڈی نے جیتا ان کو جتایا گیا ایک democratic طریقے سے نہیں deep state کی functioning کی وجہ سے ان کی یہ جو جو کاریگری تھی جس کی وجہ سے ان کو election جتایا گیا اور election جتانے کے بعد اس majority کے ساتھ جتایا گیا کہ وہ پاک یہ جو constitution ہے اس میں amendment کر سکے article three seventy اور thirty five اے کشمیر کے relation سے abrogate کر سکے تو یہ deep state وہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ democracy ہے آزادی ہے یہ سب hooks ہے انڈیا is being ruled by a dictator اور ان میں وہی similarities ہیں موڈی کے اندر جو کے آہ شامل جو کے ہٹلر میں شامل تھیں ابھی آہ پاکستان کو اس پہ کیا effect ہوتا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان کو پہلے بھی انڈیا نے کبھی دل سے تصنیم نہیں کیا they want to wish away پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان نہیں ہوتا اور اگر ہوتا بھی تو وہ کسی client or client state کی طرح ہوتا لیکن یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ پاکستان پاکستان ہے یہ ہمارا power potential ہے ہمارے اندر ادارے مضبوط ہیں ہمارے armed forces ماشاءاللہ professional اور اس ان کی استعداد ایسی ہے کہ وہ اندرونی اور بیرونی خلفشار کو کو چل سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس intellectuals ہیں ہمارے پاس ایک ہماری آج کل problems ہیں but our economy is viable economy is functional so پاکستان کے لیے ان کی کیا strategy ہے پہلی تو یہ ہے کہ پاکستان کو انہوں نے یہ اس طرح سمجھ لیجیے کہ ایک 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 کمرے میں ایک operations room میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کون کون سے اچھے کام ہو رہے ہیں پاکستان کی silver linings ڈھونٹے ہیں اور انہی کو target کرتے ہیں چاہیے economy ہو چاہیے ہماری industrial growth ہو چاہیے ہمارا internal جو ہماری یگانگت ہے سوبوں میں مختلف مختلف قومیتوں میں جو یہ گانگت ہے اس کو توڑا جائے تو یہ اس میں raw اور یہ عجید دوول کا دباغ جو ہے وہ چل رہا ہے جب یہ دیکھ لیجیے کہ جب موڈی نے عجید دوول کو چنا as national security advisor تو that should dictate کہ اس کی policies کے محرکات اور اس کے خد و خال کیا ہوں گے وہ آہ ساری دنیا جانتی ہے عجید دوول آہ جو ہے وہ ایک master spy رہا ہے آہ قتل و غارت کرانا آہ لوگوں کو مروانا آہ لوگوں میں آہ اندرونی بیرونی آہ disturbances پیدا کرنا اس کا وہ master ہے اسی کا دماغ کار فرما ہے جو کہ کشمیر میں بھی چل رہا ہے اور ایک تو اس کا انڈیا کا diplomatic campaign ہے کہ پاکستان کو isolate کیا جائے اس طرح ہم نے دیکھا کہ FATF میں اس نے پورا زور لگا لیا کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے اور اپنے پرائیم منسٹر اور وزراء بھیجے کہ جاؤ بتاؤ کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں دوسرا پاکستان کی economy اور پاکستان میں کی economy کو برباد کرنا because they understand کہ پاکستان میں economic strength ہے وہ where with all وہ infrastructure ہے کہ وہ economically بہتر ہو سکتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کے ادھر fifth column ہے جو وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں ان کے اباؤ اجداد نے نہ کبھی پاکستان کی support کی اور نہ وہ کبھی دل سے پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں انڈیا جو ہے جو عجید دول ہے یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں انہیں میر صادق اور میر جعفر ملے اور ان کے اوپر وہ investment کریں اور پاکستان کو اندرونی طور پہ کمزور کریں لیکن یہ تو threat ہے لیکن threat کو counter کرنے کے لیے پاکستان کی state بھی تو ہے ہم بھی تو ہیں آپ بھی تو ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا ہر وار جو ہے وہ ناکام جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو فاشسٹ government ہے اور یہ ہندوتوہ کی growth ہے اس کو counter کرنے کے لیے برے برے صغیر میں جتنے بھی مسلمان ہیں چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں بنگلہ دیش میں رہتے ہیں یا ہندوستان کے اندر رہتے ہیں وہ اس کو counter کریں گے انشاءاللہ تعالی میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ جمعیت علماء ہند نے کہ جو ہیں انہوں نے نایت ڈرے ڈرے اور سہم انداز میں کہا کہ جی ہم کشمیر کو support نہیں کرتے لیکن ایک عام بچہ بھی دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ ان کو اندر اور اندر pressure ان سے بیان دلایا جا رہا ہے تمام دنیا جانتی ہے کہ انڈیا کے اندر مسلمان اور minorities غیر محفوظ ہیں ان کو marginalized کیا جا رہا ہے اور یہی چیز انشاءاللہ تعالی انڈیا کے لیے نقصاندے ثابت ہوگی انڈیا is no more a democratic country it is a fascist country and it is destined to balconize to break or let's wait for that ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اور مضبوط کریں اپنا اپنا رول ادا کریں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان will again be a very progressive country یہ میرا آج کا مقالمہ تھا انڈیا کے بارے میں اپنا خیال رکھیے گا پاکستان زندہ سکونتے والدی کا باکستان زندہ